ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں صرف دس میرٹ میں اس ٹینک بٹر مسالہ وہ بھی کوکر میں ایسی یونیک ریسپی جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ساتھ میں ہم بنائیں گے ٹیسٹی سا لچھا پراتھا فرینڈز ریسپی بہت زیادہ لا جواب ہونے والی ہے اسے آپ لاس تک دیکھئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں جبور بتائیے گا کہ یہ آپ ریسپی کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کوکر اور اس میں میں نے ڈالا ہے تین سے چار ٹیبل سپون آئل اسی کے ساتھ فرینڈز ہم یہاں پر ڈالیں گے بٹر بٹر ہمیں یہاں پر زیادہ کوئنٹیٹی میں ڈالنا ہے بٹر کے ہلکا سا میلٹ ہو جانے کے بعد اب ہم یہاں پر ڈالیں گے اپنے تھوڑے سے کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں فرینڈز میں نے زیادہ مسالے یوز نہیں کی ہیں بس میں نے یوز کیا ہے یہاں پر تھوڑا سا جیرہ تھوڑی سی کالی میرچ اور دو سابت لال میرچ اسے اچھی طریقے سے اب ہم روست ہونے دیں گے تاکہ ان سبھی چیزوں کا فلیور ہمارے آئل میں اچھی طریقے سے آ جائے کھڑے مسالے کے روست ہو جانے کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے تیر میڈیم سائز کے انیان اسی کے ساتھ میں نے ہاں پر لیا ہے تیر میڈیم سائز کے ٹیماتر دیکھیں فرینڈ اس سامنے ٹیماتر بھی بہت اچھا آ رہے ہیں ایک دم ریڈ ریڈ دیسی ٹیماتر کا میں نے یوز کیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ہاں پر ڈالے ہیں پانچے ٹکڑے کاجو کے تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے ادھرک اور دو ٹیبل سپون دھنیا ڈالا ہے میں نے اسی کے ساتھ میں نے ڈالا ہے ٹیسٹ کے انسان نمک اور ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ تھوڑی سی میں نے کلر کے انہینس کرنے کے لیے ڈالی ہے ہلدی اب ان سبھی چیزوں کو فرینڈس ہم اچھی طریقے سے بھول لیں گے جس سے سارے مسالوں کا جو کچھا بن ہے وہ نکل جائے انہیں اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے آپ چلا لیں اور فرینڈس اب ہم اس میں لگائیں گے دو وشل دیکھیں فرینڈس کوکر میں ہمارے وشل آ چکی ہے اور میں نے ایک وشل تو لی ہے تیج فلیم پر اور باقی میں نے لی ہے سلو فلیم پر اب ہم گیس کی فلیم کو کر دیں گے آف اور کھوکر کو کھول کے چیک کریں گے دیکھئے ٹاماٹر اور پیاز سبھی چیزیں ہماری بہت اچھی طریقے سے کوک ہو چکی ہیں اب فرینڈس اس گریوی کو ہر تھنڈا ہونے دیں گے اور کریں گے ایک مکسی کے چار میں اور اسے پیس لیں گے پیس تے سمیں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو گریوی ہے بلکو تھنڈی کر لینی ہے ساتھ میں فرینڈس گریوی کو پیس تے سمیں ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار پنیر کے ٹکڑے آپ اس طریقے سے ایک بار گریوی کو پیس کے جرور دیکھئے گا دیکھئے گا آپ کے گریوی بہت زیادہ رچ بنے گی اب فرینڈس آپ پر لی ہے میں نے کڑھائی اور اس میں ڈالا ہے میں نے دو ٹیبل سپون آئل اور اسی کے ساتھ میں نے ڈالا ہے اس میں بٹر آپ اسے کھالی بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں فرینڈس بٹر کے اور آئل کے گرم ہو جانے کے بعد اب میں نے اس میں ڈالے ہیں پنیر میں نے پنیر کے فرینڈس ریکٹینگل شیپ میں کٹ گیا ہے آپ چاہیں تو اپنی اچھا کے انصار اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں پنیر کو ڈالتے سمیں یا تو اپنی گیس کی فلیم کو آپ آف کر دیں یا بلکو سمپر کر دیں فرینڈس اسی کے ساتھ میں نے ہاں پہ ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون کسوری میتھی ون ٹیبل سپون میں نے ہاں پہ ڈالا ہے کشمیری لال میرچ اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے فرینڈس ٹیسٹ کے انصار نمک اور میں نے ہاں پہ لیا ہے چار میرچے جسے میں نے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے دھنیا اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور بھون لیں گے ہم اسے صرف تیس سیکنڈ تک بھوننا ہے اس کے بعد ہم کریں گے گیس کی فلیم کو آف دیکھے فینس ہمارا پانیر بھی بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے ہم نے اسے تیس سیکنڈ تک بھون لیا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے پیسیوی گریوی دیکھے فینس پانیر کے ڈالنے سے یہ گریوی کتنی چاہدہ رش بنی ہے اور بلکل ایک دم کریمی اس کا ٹیکشر ہے اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ہلکا سا ہم اس میں ڈالیں گے پانی کیونکہ فینس گریوی ہمیں تھوڑی سی لگ رہی ہے گاڑی پانی ڈالنے کے بعد آپ اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کریں اور ایک میرے تک ایسے ہی کوکھونے دیں فینس پہ زیادہ ٹائم تو لگے گا نہیں کیونکہ گریوی ہماری بہت اچھی طریقے سے پہلے سے کوکھ ہو چکی تھی اور پانیر کو بھی ہم نے بہت اچھی طریقے سے پھون لیا تھا اب ہم اسے فینس لڈ لگا کر ایک میرے تک کور کر کے چھوڑ دیں گے فینس اس میں ڈالا میں نے چھوٹا سا بٹر کا ٹکڑا اور لڈ لگا کر ایک میرے تک میں نے سی کوکھ کر لیا ہے دیکھیں فینس اب ہم اسے کرتے ہیں چیک باو دیکھیں فینس ہماری گریوی کتنی اچھی طریقے سے کوکھ ہو چکی ہے اور اس نے آئل بھی اپنا ریلیس کر دیا ہے سبجی ہماری ہے اب بلکل تیار اب ہم اس میں ڈالیں گے فینس تھوڑا سا اوپر سے گرم مسالہ اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم اسے کریں گے سر فینس میں آپ کو یاد دلا دوں کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک چڑور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے فینس پہلے ہم اس سبجی کو اپنا سر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم بنائیں گے امیزنگ لچھا پراتھا اپنے پنیر بٹر مسالہ کو سرب کرتے سمیں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اوپر سے کریم اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو اب اس میں ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں یا پٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم بنائیں گے لچھا پراتھا لچھا پراتھا بنانے کے لئے فینس میں نے نورمل ہی آٹا ملائے جیسے ہم ڈیلی میں ملتے ہیں اب ہم اس میں لگائیں گے تھوڑا سا پلو تھن اور اسے ایک پتلی سی لوئی بھیل لیں گے دیکھیں میں نے اس کی پتلی سی روٹی بھیل لیے اب میں اس پہ لگاؤں گی تھوڑا سا گھی آپ گھی کی جگہ اس پہ پٹر کبھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اس میں لگاؤں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا فینس اس طریقے سے آپ ایک بار لچھا پراتھا بنا کر دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا دھنیا کو لگانے کے بعد اس پہ ہم میں ڈالوں گی تھوڑا سی کالی مرچ تھوڑا سی میں نے اس پہ ڈالے ہیں سفید تل سفید تل تو ہمیں سردیوں میں چرون کھانے چاہیے اور میں نے اس میں لگائے ایک کٹ اور اسے ہلکا سا فولڈ کیا ہے اور اس طریقے سے اسے رول بناتے بناتے میں اسے دوسری سائٹ تک میں نے اسے چپکا دیا ہے اس طریقے سے دیکھئے آپ لچھا پراتھا بنا کر دیکھئے گا آپ کے لچھے بنیں گے ایک دم بہت زیادہ کرسپی اور پراتھا بننے کا بہت زیادہ ٹیسٹی اب ہم اس پہ لگائیں گے تھوڑا سا سوکھا آٹا اور اسے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے دیکھئے پراتھا میں نے بہت اچھی طریقے سے بیل لیا ہے اور ادھر میں نے تیوے کو بھی گرم کرنے رکھ دیا ہے فرنس جب بھی آپ کا روٹی بنانے کا منع ہو تو آپ اس طریقے سے لچھا پراتھا بنا کر کھا سکتے ہیں یہ اس سب چی کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا تب ابھی فرنس میرا اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب میڈیم فلیم پر میں الرتے پلرتے ہوئے پراتھے کو سیکھ لوں گی اسے آپ گھیر یا بٹر کسی کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اب میڈیم فلیم پر الرتے پلرتے ہوئے ہم اپنے پراتھوں کو سیکھ لیں گے دیکھئے فرنس ہم نے اپنے پراتھے بہت اچھی طریقے سے الرتے پلرتے سیکھ لیں ہیں اور یہ بہت زیادہ امیزنگ پراتھے بن کر تیار ہوئے ہیں فرنس آپ ایک پر میرے ان پراتھوں کی اور بٹر پنیر کی ریسپی جرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیلنگ کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی میری سبھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں تھینک یو تھینک یو فر واشنگ پھر ملیں گے ایک امیزنگ ریسپی کے ساتھ